ان کا سامنا ہے تو لوگ تو ان سوالوں کا جواب چاہتے ہیں وہ یہ نہیں جواب چاہتے کہ جی وہ نواز شریف کتنا برا ہے اور جو ہے وہ مولانا فضل رحمان جو ہے وہ وہ ان کی شکل کیسی ہے لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لوگوں کو سروکار اپنی زندگیوں سے ہے ملکی معیشت سے ہے ملک نظام سے ہے جس کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ بتری آ رہی ہے یہ ہے مسئلہ دلکل ٹھیک ہے رہے ہیں عام انسان کی جو جی ڈی پی ہے وہ دو وقت کی عزت کی روٹی گھر کا کرایا بچوں کے سکول کی فیس ہے جس کی طرف دیکھا ہی نہیں جا رہا اچھا سر یہ فرمائیے کہ شبلی فراہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے نظریے میں وہی باتیں ہیں جو میرے والد کی شائری میں ہیں شبلی فراہ صاحب کس حد تک درست ہے میرے خیال میں مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف سیاست سے اور ملکی جو معاملات ہیں اور عوام کی جو صورتحال ہے اس سے غافل ہیں لیکن وہ اپنے باپ کے فلسفے اور نظریے اور شائری سے اتنے غافل ہیں یہ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ میرے خیال میں انہوں نے اپنے والد کے جو چاہنے والے ہیں ان کی توہین کی ہے احمد فراز صاحب کی توہین تو ہے ہی لیکن جو لوگ احمد فراز کی شائری ان کے فلسفہ ان کے آدش کو آج بھی سینے سے لگائے بٹھے ہیں یہ ان کی توہین کی ہے بے شک بہت بڑی بات کیا آپ نے یہ ان کی توہین کی ہے اچھا یہ فرمایے گا کہ ایک طرف وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ مریم اور بلاول بچے ہیں دوسری طرف بچوں کو جواب دینے کے لیے ارتالیس ارتالیس گھینٹے ترجمان ٹی وی پر موجود رہتے ہیں وزیراعظم خود عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان بچوں کو جواب دینے میں مصروف ہیں اگر بچے ہیں تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے دیکھیں وہ تو زلفکار علی بھٹو بھی ایک بچائی تھا نوجوانی تھا بینظیر بھٹو کی عمر صرف پہنٹی سال تھی تو بینظیر بھٹو کا نام تو آج بھی زندہ ہے بات یہ نہیں ہے میں نے بہت سارے بوڑے جسموں کے اندر نوجوان دیکھے ہیں موسیقی